چار جنوری کی روز پایدونی پولیسٹیشن کی حد میں محمد علی روڈ پہ دو اگیا چوروں نے دو الگ الگ جگہ پر چوری کو انجام دیا جس کی خبر ملتے ساتھ ہی پایدونی پولیسٹیشن کی ٹیم طورند حرکت میں آئی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کو خنگال کر ان دونوں چوروں کو چار گھنٹے کے اندر ہی حراست میں لے لیا آپ دیکھ سکتے ہیں محمد علی روڈ پہ نور محمدی ہوتل کے باہر راستے پر یہ مارکٹ لگا ہوا ہے چار جنوری کے روز رات آنڈ بجے کے قریب کاشیف شیخ اپنی وائف کے ساتھ ایکٹیوہ پہ نور محمدی ہوتل کے بعد شاپنگ کر رہے تھے کاشیف شیخ نے اپنی ایکٹیوہ کو ایک سائیڈ میں پارک کیا ہوا تھا اور انہوں نے اپنا ایک بیگ ایکٹیوہ پہ رکھا ہوا تھا جب کاشیف شیخ اپنی شاپنگ میں مجھول تھے اسی وقت سنجے ناچو چوہان نامک چور ان کا بیگ لے اوڑ گیا تھا جب کاشیف شاپنگ کر کر اپنی ایکٹیوہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا ان کا بیگ مسنگ تھا کاشیف نے بیگ کو آس پاس بہت ڈھوننے کی کوشش کی اور لوگوں سے بھی پوچھتا شکی لیکن بیگ پانے میں ناکام رہے جس کے بعد انہوں نے پایدونی پولیس ٹیشن کو سمپرک کیا اور انہوں نے چھوڑی کی کمپلینٹ ڈرچ کرائی ملک بھائی میں محمد علی روڈ پہ میری وائف کے ساتھ میں شاپنگ کرنے کے لئے گیا ہوا تھا وہاں پہ ہم لوگوں نے مطلب گاڑی پہ کچھ سامان کھڑید کے رکھے ہوئے تھے اور جس ٹن ہو کے ہم لوگ دوسرے ایک سٹال سے کچھ سامان میری وائف پرچیس کری تھی تو میں ابھی اس کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا سامان گاڑی پہ مطلب کچھ زیادہ دور نہیں تھا بس بازو میں ہی گاڑی کھڑی گی تھی تو ایک انون پرسن نے آکے کوئی سامان اٹھا کے لے کے چلا گیا میں دونڈا لیکن ملا نہیں آس پاس کے لوگوں سے بھی میں نے پوچھا لیکن مجھے ملا نہیں اور پھر بعد میں بہت دوننے کے بعد میں جب نہیں ملا تو میں پایدونی پولیس ٹیشن گیا اور وہاں جا کے میں نے اپنی کمپلینٹ ڈرچ کروائی وہاں پہ سنیل راندیوے ساپتے جو پی ایس آئی ہے ان کو میں نے اپنا پورا بتایا واقع ہے کہ ایسے ایسا ہوا تھا ایسے ایسا انہوں نے پھر میری کمپلینٹ لکھے اور سی سی ٹی وی کیمبرہ چیک کرے اور پھر میرا ایف آئر کیے اور مجھے بولے کہ جب چور پکڑا جائے گا تو آپ کو انفارم ہو جائے گا تو رات میں میں کچھ دس گیارہ بجے ریٹان آ گیا یہ آٹھ بجے کا واقع ہے ایک دیڑھ گھنٹے میں میں گھر اپنا آ گیا مجھے بارہ بجے سے ساڑھ بارہ کی ٹیم پہ انہوں نے مجھے کال گیا کہ بھائی چور پکڑا گیا ہے اور آپ کا سامان بھی مل گیا آپ آج ہو پولیس ٹیشن میں پولیس ٹیشن گیا تو میرا سامان جو جو تھا اس کے اندر سب چیز مجھے مل گئی پھر بولے بھائی ایف آئر ہو گیا تو ابھی کوٹ پروسیجر ہو گیا یہ کوٹ سے آپ کو لیٹر لانا پڑے گا پھر ریٹر آف پروپرٹی کے لیے جو لیٹر ہوتا ہے آپ لیٹر دو گے تو آپ کا سامان آپ کو مل جائے گا کچھ ہفتے بار کے اندر میرے کو میرا سامان مل گیا پیدونی پولیس ٹیشن کے سنیل راندیوے ساپتے جو پیس آئی انہوں نے مجھے میرا سامان آج کے دن دیئے اور مجھے بہت کوپریٹ گیا پیدونی پولیس ٹیشن اور میں پیدونی پولیس ٹیشن کا دل سے شکری آدھا کر ہم نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ پیدونی پولیس ٹیشن کی حد میں دو چوری کی وارداتیں ہوئی تھی جس میں ایک واردات میں سنجے ناچو چوہن نامک چور نے بھرے بازار سے ایکٹیوہ پہ رکھا بیگ لے اوڑا تھا وہیں دوسری واردات میں محفوظ خان نامک آروپی نے ایک شخص کی ایکٹیوہ جس کا نمبر ایم ایس زیرو تھری ڈی ڈی نائن سیون ایٹ تری تھا اسے لے بھاگا تھا دونوں چوری کی ایف آئیر پیدونی پولیس ٹیشن کے پی ایس آئی سنیل اندیوے کے پاس درج کرائی گئی اور پی ایس آئی سنیل اندیوے نے دونوں معاملوں میں گمیرتہ دکھاتے ہوئے اپنی ٹیم کے ساتھ حرکت میں آئے اور سی سی ٹی وی کی فوٹیج کی مدد سے چار گھنٹے کے اندر دونوں آروپی کو ڈھونڈ کر گرفتار کر لیا اور جو سامان اور ایکٹیوہ چوری ہوئی تھی اسے پیجنی پولیس ٹیشن نے آروپیوں سے ریکاور کیا اور دونوں وکٹم کو ان کا سامان لوٹا دیا دونوں آروپیوں پر آئی پی سی سیکشن تھری سیونٹی نائن کے اندر معاملہ درج کیا گیا اور دونوں کو کورٹ میں پروڈیوز کیا گیا جہاں کورٹ نے دونوں آروپے کو جیل کسٹیڈی میں پھیجا پیجنی پولیس ٹیشن کے پی ایس آئی سنیل اندیوے اور ان کی ٹیم نے واقعی میں قابل تحریف کام کیا ہے ہماری ٹیم ان افسروں کو سلیوٹ کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ آگے بھی پی ایس آئی سنیل اندیوے اور ان کی ٹیم اپنا فرض اسی طرح سے نباتے رہیں گے جائے ہند تحریف کام کیا